بی جے پی اور کانگریس پارٹی کی زمین کو اور مضبوط کرنے کے لیے اس میگا مشن کی شروعات کی ہے 36 گڑھ میں جیت کے پرن کے ساتھ ہی سیاسی دلوں نے چناوی رن کا شنکھنات کر دیا ہے ایک طرف بی جے پی ہے جو ستہ میں واپسی کے لیے بیتاب ہے دوسری طرف کانگریس ہے جو دوبارہ جیت کا پرچم لہرانی کے رنیتی تیار کر رہی ہے کانگریس نے اسی ارادے کے ساتھ بوت چلو ابھیان کی شروعات کی چناو سے پہلے بوت اس طرح پر پارٹی کو مضبوطی دینے کے لیے سی ایم بھوپیش بگھیل دیپٹی سی ایم ٹی ایس سنگ دیو اور راج کی پرباری کماری شیل جا سہد پارٹی کے کئی بڑے نیتا مشن موڈ میں ہیں بلاسپور سنبھاگ کے پولنگ بوتوں پر پارٹی بدادکاریوں سے باتچیت اور بوت کمیٹیوں سے چرچا اس کا ایک اہم پڑاؤ ہے سوبے کے خادی منتری امرجید بھگت کا کہنا ہے کہ چناو سے پہلے ہر دل اپنے سنگٹھن کو اور مضبوط کرتا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے کسان کھیتی کی سیزن سے پہلے کھیتوں کو تیار کرتا ہے چناو سے پہلے ہر کوئی اپنا سنگٹھن اپنا ٹیم سب ٹھیک کرتا ہے جیسے کسان سیزن شروع ہونے سے پہلے اپنا کھیت پار کہیں اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس کو ٹھیک کرتا ہے اسے درودھ سنگٹھن میں بھی ہے سنگٹھن ہر اس طرح پہ پولنگ سے لے کر کے اور پردیش اس طرح جس وینگ میں اور جس جگہ پہ ٹھیک کرنے کے آشکتہ ہے میں اس کو ہائی کمان کر رہی ہوں کانگریس کے بودھ چلو ابھیان پر پوروی سیم رمن سنگھ نے تنج کسا رمن سنگھ کا کہنا ہے کہ کانگریس کو کہیں سے بی جے پی کے ابھیانوں کی فوٹو کاپی مل جاتی ہے اور اسے کاپی کر وہ چنابی ابھیان چلاتی ہے ہماری سرکار دوبارہ بنے گی بی جے پی کیا اسٹی دیکھنے تو بی جے پی کے جو کارکم آتے ہیں پروگرام آتے ہیں مگر بھوت کا جو سکتی کرنے کا کام بھارتی جندہ پارٹی کر رہی ہے اس کے وہ ایک سوہا حصہ بھی نہیں کر پا بات بی جے پی کے گرے ہیں تو چھتیس گر میں زوردہ پرچار کے لیے راشتی نیتاؤں کا بیک ٹو بیک دورہ ہے راشتی ادھک جے پی نڈا اور گرہ منفری عمد شاہ کی سبھائیں تو ہو ہی رہی ہیں امید ہے کہ جولائی میں پی اے موڈی بھی چھتیس گر آئیں گے دراصل بی جے پی کے طرف سے کیندری نیتاؤں نے پورا زورد لگا دیا ہے کیندری منفری گریاد سنگھ بھی لگاتار چھتیس گر میں نظر آ رہی ہیں وہیں ویدھان سبھا چناؤں کو لے کر کانگریس بھی ایکٹو ہے پھر اسے راجی کی ستہ پر کابض ہونے کے چناؤی پلان کے تحت کانگریس مائیکرو بھوت منیجمنٹ کی تیاری کر رہی ہے تنو ورما نیوزی تیم رائی پور تو بھوت سے وجہ پتھ کی راہ دیکھ رہی ہے کانگریس بھوت چلو بیان کی کانگریس نے شروعات کر دی ہے اور جیت کا دعوی کانگریس یہاں پر کر رہی ہے آنے والے ویدھان سبھا چناؤں میں اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے سانجھوڑے ہوئے ہیں کانگریس سے دھننجے سنگھ تھاکور جی فون پر دھننجا جی بہت سواغت کرتا ہوں دھننجا جی آپ سے میں چرچہ کی شروعات کروں گا اور شروعات میں سب سے پہلے رامن سنگھ کے اس بیان کی یاد دلاؤں گا آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کانگریس کے پاس بی جے پی کے ابھیانوں کی ایک کاپی آگئی ہے اسے ہی اسی کے فوٹو کاپی کر کے کانگریس ابھیان چلاتی ہے بڑا حاصل پت بیان بھاتی جنتہ پارٹی کے نیتہ دیتے ہیں کانگریس پارٹی ایک سو اڑتیس سال پرانی پارٹی ہے جو نیتی تیہ کرتی ہے جو نیم تیہ کرتی ہے جو ایجنڈہ تیہ کرتی ہے جو جنتہ کے لیے مددہ تیہ کرتے ہیں اور جنتہ کے وکاس کے جو پلانیم کرتی ہے اور بھاتی جنتہ پارٹی جسے کل عمر بیانلیس سال ہے وہ کہے کہ کانگریس پارٹی اس کی نکل کر رہی ہے تو حاصل پت بھی ہے نا رامن سنگھ جی کو اپنے پارٹی کے میں دھیان جنا چاہیے اور کانگریس پارٹی تو لگاتا چاہے آجادی کی لڑائی کے دوران کے بعد چلے اور اس کے نا نیمان کے بعد چلے اس کے بعد جب بھی کانگریس کو اثر ملا تو ہم نے پلان کیا اور ہم رائنسی طرح پر بھی بھاتی جنتہ پارٹی سے دس قدم آگے چل رہے ہیں اور ہم جو چیز تیہ کرتے ہیں اس کی نکل بھاتی جنتہ پارٹی کرتی ہے اور نکل کرنے بھی فیل ہو جاتی ہیں اور دھرینجا جی میں آپ کے پاس لوٹوں گا ہماری ساتھ بیجے پی سے کیدار گپتہ جی بجھو گئے ہیں کیدار جی آپ کا بھی بہت سواغت کرتا ہوں اور کیدار جی دھرینجا جی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ہی حاسی آسپد ہے کانگریس سب سے پرانی پارٹی ہے بیجے پی کانگریس کے نکل کرتی ہے کیدار جی نہیں اچھی بات ہے کانگریس پرانی پارٹی ہے تو آپ دوسر جات رہی ہے پورے دیش نے اس پر نکار دیا ہے اور ان کی جو یوجنا رچنا ہے وہ کھالی پرانسٹا چار کرنا اور اینک این پرکارنٹ ستہ حاصل کرنا پارٹی جنتہ پارٹی نے تو ان کو سکھا دیا کہ جنتہ کی سیوہ کرو دیش کو آگے بڑھاؤ بودھ سشکتی گھرن میں ہونا چاہیے پرانی پرمک ہونا چاہیے کارے کرتا کو پارٹی کے ساتھ من ملا کے لگے رہنا چاہیے کھالی ٹرانسپر پوسٹنگ کا کام نہیں کرنا چاہیے یہ تو کانگریس پارٹی کا یہ حال ہے ایک کو مناؤ تو دوسرا روڑ جاتا ہے ابھی مناؤ گیا ٹی ایسٹ دیو جی کو تو بھوبیز بگیل جی روڑ گئے کل نہ اید کی بدائی دے پائے ٹھیک سے اور نہ کل ہیلکاپٹر لیے وہ کھالی کار میں چلے گئے بلائی تو کانگریس پارٹی کا جو حال ہے وہ بہت بے حال ہے مہان مرکام جی ایک آدیش جاری کرتے ہیں چوبیس گھنٹے میں سیل جا جی اس کو بدل لیتی ہیں ارے پردیش ادھیکش آدھی باسی بھرک سماس کے نیتا کانگریس پارٹی کے پردیش کے ادھیکش آدیش جاری کر رہے ہیں اس کو پربھاری جو بات دلی سے آئی ہیں وہ بدل لیتی ہیں تو نشیط روپ سے کانگریس پارٹی کا اب یہاں سے وشواس جنتہ سے بھی اٹھ گیا ہے اور دلی ہائی کمان سے بھی اٹھ گیا جب ہی تو دوسرا ایک اوپ مکھے مندری بنا دیا نہیں تو کیا وہ شکتہ تھی اگر بوپیز بھگیل جی سب اچھا کر رہا ہے بوست سزکتی کرن چل رہا ہے جنتہ کا سزکتی کرن چل رہا ہے وکاس ہو رہا ہے اور برشتہ چار جو ہماروپ لگا رہا ہے وہ جھوٹا ہے سب کچھ غلط ہے تو کیوں بنایا اوپ مکھے مندری پوچھنے کی بات ہے یہ پوچھنا چاہیے کانگریس ہائی کمان سے یہ سب اچھا بھی چلتا ہے بولتے ہو پھر ان کے ساتھ دوسرا آدمی بھی لگاتے ہو تو کیا بجائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کانگریس میں سب کچھ خراب چل رہا ہے بولنے بتانے کی بات ہے جتنا بولتے رہیں پر آخر ہاتھ میں دو ازار تیس میں ان کے سٹیٹ آنے والی نہیں ہے چٹیس گڑیس کے اس کو ہلاتے رہیں گے نہ ان کی ادھکاری سنیں گے نہ کرمچاری سنیں گے نہ نیتا سنیں گے وہی حال ہوگا جو بھاج پا سرو سے کہتے چلی آ رہی ہے ٹھیک ٹھیک ہے دھننجا جی رمن سنگھ جی نے جو بات کہی شاید وہ اس لئے کہی ہوگی کیونکہ بی جے پی بوت پر زیادہ فوکس کرتی آئی ہمیشہ سے میرا بوت سب سے مضبوط ابھیان بی جے پی کی ہی دین ہم کہہ سکتے ہیں نینے پریوک کرنے کیلئے بی جے پی جانی جاتی ہے اگر ہندوٹ کی بات کرے تو ہندوٹ کی راہ پر بی جے پی کافی پہلے سے چلتی آئی ہے اور وہ آپ پر آروپ لگاتی ہے کہ اب ہندوٹ کی راہ اپنا رہی ہے کانگریس جب چناؤ نزدیک آتے ہیں تو اب کانگریس ہندوٹ کی راہ اپناتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ رامن سنگھ نے کہا ہے کہ ایک کافی مل گئی ہے بی جے پی کے فارمولے کی اس کو کافی کرتے ہیں اور آزماتے اپناتے دیکھئے بھارتی جانتہ پارٹی جو ہرنا نئے نئے جملہ سناتی ہے روز جھوٹ بولتی ہے اور جانتہ کو کیسے دھوکھا دینا ہے اس کا پرمان کرتی اس کی نیتی تحقیق اس کا روڈ میں تیار کرتی جیسے نریندر مہدی جی روز جملہ سناتے ہیں آج جیپی نڈڈا جی چھتیز گھڑا ہے یا نیا جملہ سنایں گے جو اپنا پردیش سیمانچل کو نہیں بچا پائے جو کرناٹک میں بھارتی جانتہ پارٹی کی جو مٹیا میٹ کر دی اب چھتیز گھڑا میں جو بھاچپک کی تیرہ سیٹے بچی بھی نا اس کو بھی مہت کی پلیت کریں گے جمانہ جب تکرانے کے جیپی نڈڈا ہے پہلی بات دوسری بات کانگریس کی سرکار نے دیش کے نونیرمان میں کام کیا ہے اور بھارتی جانتہ پارٹی جس کی کل املا بیارلیس سال ہے اور وہ یہ کہے کہ ہندو تو اس کے آنے سائی ہے تیس سے بڑا دکھا تا ہاتھ پت کیا ہو زکتا ہے ہندو تو صدی صدی سے ہے سیرام جی دیش کے مرادہ پرسطم سیرام جی ہے لیکن بھارتی جانتہ پارٹی جب اوٹ آتی ہے چناؤ آتی ہے تب ان کو ہندو مسلم یاد آئے گا تب ان کو ہندو تو یاد آئے گا تب یہ جیسی رام کا نعرہ لگائیں گے اور باقی وقت بیپ کمپنیوں سے چندہ لیں گے اور چندہ لے کا چندہ اور بینر پر دیں گے یہ پاس اندہ پارٹی کا چریتر ہے اور نریندر موڈی جی نے پورے دیش کو دھوکہ دیا اور تکبازی کیا ہے آج جو دیش کی ویکارت کے بات کرتے ہیں گریب دو وقت کا آنا جن جھوٹا پا رہا ہے کانگریس تحسن کال میں جو لوگ تیویس کڑیو جنتہ جو گریبی رکھا سے اوپر آئے تھے آج تیس کروڑوں گریبی رکھنے کے نیچے چلے گا ہے تیویس کروڑ ہاتھوں سے دوزگار چندہ کام نریندر موڈی جی کی سرکار نے کیا ہے چھے ہجار سیمی اور مسائی کی جو سیکٹر کی کمپنیا بند ہو چکی ہے پندرہ کون لوگ اسے گھاٹے نوکریم کی چلی گئی ہے نو سال میں ایک سو پچھپل لاکھ کروڑ کا کرجہ نریندر موڈی جی نے لیا ہے جو چودہ پدھان منتری میں پچھپل لاکھ کروڑ کا کرجہ لیا تھے پیسٹھ چوٹھ سٹھ سال میں نریندر موڈی جی نے نو سال میں ایک سو پچھپل لاکھ کروڑ کا کرجہ لیا ہے اور یہ بتانے کی شتیتی میں نہیں ہے کہ وہ ایک سو پچھپل لاکھ کروڑ کا کرجہ لیا ہے کیا وہ آڈانی کو دیئے ہیں کیا ہمبانی کو دیئے ہیں کیونکہ پیسہ تو دیس میں دیکھتا نہیں ہے پیٹرول ڈیجل پر لگ بھگ 30 لاکھ کروڑ پہ جنتہ کے جیب سے لوٹنے کا نریندر موڈی سرکانی کیا ہے رسو اگریش کانگریش ساسنکار میں جو چاہت سو دس ملتا تھا اس پرسی سیلنڈر میں آٹھ سور پہ اترک نریندر موڈی سی وہ سلی کر رہے ہیں سرک میں آپ چلے جائیے نو سال میں پچار پانچ لاکھ کروڑ پہ ٹھوٹس کے نام سے گریب جنتہ سے لوٹا گیا ہے ہر چیز میں نریندر موڈی ٹیکس لگا رہے ہیں کہ دیس کا بھی کاس ہے اور یہ دیس میں جا کے رونا روتے ہیں اور جب دیس کی جنتہ مہنگائی کی بات کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی ہے اور ہم پاکستان کی بات نہیں کرتے ہیں ہم بھارت کے پڑھان منتری سے بھارت کی مہنگائی بات کرتے ہیں اور نریندر موڈی جو بھاجپا کو پاکستان کی چندہ ہے تو وہاں پہ جا کے بات کریں وہ جب دیس کا کسان اپنے دھان کی قیمت مانگتا ہے تب ان کو یہ ٹکڑے گینگ آتنگ وادی انہیں کتے پر گار بات کرتے ہیں جب یہاں روزگار مانگتا ہے تو تکڑے گینگ بولتے ہیں پاکستان جب پوچھتا ہے کہ اڈانی کا بیس ہجار کروڑ روپے کس کا اپنے لگا ہے نریندر موڈی جی کے موہنے آواز نہیں نکل پاتی ہے سدن کمیوٹ کر دیتے ہیں اور ہر ورک اکسان دھوکر اپنے اچار ٹھیک ٹھیک دھانجا جی میں لوٹوں گا دھانجا جی میں لوٹوں گا اس بات سے چنتت تو نہیں ہے بی جے پی کیدار جی دیکھ یہ کانگریس میں کہوں گا اس صدی میں کیا آنے والی صدی میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی نکل نہیں کر سکتی کیونکہ بیسیکلی ڈی این اے کا انتر ہے ہم دیش کی سنسکرتی اور پرمپرہ کے ساتھ وکاس کی بات کرتے ہیں اور یہ لوگ برستاکار اور آتنکہ کے ساتھ دیش میں راج کرنے کی بات کرتے ہیں دونوں میں بیسیک ڈیفرنس ہے ہم بھارت کی سنسکرتی پرمپرہ اور وکاس کو مانتے ہیں کہ یہ جڑ ہونی سے یہ کسی بھی دیش کو مجبوط اور ایک رکھنے کے لیے اور یہ لوگ یہ تو دوہزار آٹھ میں اور دوہزار دس میں ہلپ نامہ دیتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ رام کالپنک ہے رام سے تو تھا نہیں رام کو ماننے کی ساری کہانی مچھا ہے سونیا جی اور منموان جنگ جی ان کے پردان منتری اور ان کی راستری ادھیک اسے کپل سپل اسے جمع کرتے اور آج یہ رام کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگوں نے ہمیشہ دیش کو دھوکا دیا ہے ان لوگوں نے بارہ لاکھ کروڑ کا برسٹا چار کیا ہے جتے سورسٹی احساسن میں رہے اندر میں بارہ لاکھ کروڑ کا اور نشت روپ سے جب سے چھتیس گڑ میں ہے تو ان کے تو ایڈی نے گرفتار کیا یہ کہتے ہیں کو جیل بھیجا ہے کوٹ سے ان کی جمعنت کیوں نہیں ملی کیونکہ کوٹ مان رہا ہے کہ پرائیما پیسی ساری چیزیں جو ایڈی نے آروق لگایا وہ ست ہے اور ان کے جو ماننی بھپیش بھگیل جی مکہ منتری ہیں کل سے ان کو بھی پیچھے ایک آدمی لگا دیا کیا سین دیو جی کو اندرہ نے وہ کہتے ہیں کہ ایڈی پریشان کر رہی ہے تو بھئیہ کوٹ جمعنت کیوں نہیں دیتی کی سرکشہ کرتی ہے بھرستہ چار میں چلنے والے لوگ ہیں شراب بھرستہ چار کوئلہ بھرستہ چار میرے مطر کہہ رہے تھے ایک لائن کہنا چاہتا ہوں میرے مطر کہہ رہے تھے کہ گریبوں کی بات تو گریبوں کا جو پانچ ہزار کروڑ کا چامل کا گھوٹالہ ان لوگوں نے کیا ہے نا نریندر موڈی جی نے سب کے لیے پانچ کلو بھیجا تھا اس میں بھی بھرستہ چار کر دیا تو یہ کسی کے نہیں ہو سکتے اور جہاں تک رہی بھاجپا کی نکل کی بات تو یہ تو جیون پر نہیں کر سکتے بھاجپا کا چارل اور چریت رہے وہ گریب جنتہ کے ساتھ ہے اور کانگریس پانٹی نے ہمیشہ گریبوں کو لوٹنے اور چوسنے کا کام کیا ہے ٹھیک ٹھیک کیدار جی میں لوٹوں گا دھریندر جی آپ پر بی جے پی آروپ یہ لگاتی ہے کہ کانگریس میں سب کچھ ٹھیک نہیں چاہے وہ پردیش ادھاکش مہن مرکام کو لے کر ہو یا نو نیوک دیپٹی سی ایم کو لے کر ہو حالانکہ سنگھ دیو کو دیپٹی سی ایم بنایا کانگریس نے لیکن اس پر بھی بی جے پی آروپی لگا رہی ہے کہ ٹی ایس بابا کو جنجونہ پکلا دیا ہے کانگریس نے جی کہ جس بھاجپا کے راستری ادھے جی پی نڈڈا کو امی ساجی ساجنی طور پر ڈھککہ مار کے کنارے کر دے وہ دوسری پارٹی پر جھاگنے بجائے اپنے راستری جی 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 بتانے میں کو کام کرنا چاہی دوسری بھاجپا نکل ہم تو بھاجپا نکل آج کر رہے نکل کریں گے وہ بھاجپا جو دیش کی سمپتی کو بیچ رہی ہے وہ بھاجپا جو دودھ پر ٹیکس لے رہی ہے وہ بھاجپا جو جو کسانوں کو آتنگ بھولتی ہے وہ بھاجپا جو تگڑے تگڑے گنگ بھولتی ہے وہ بھاجپا جو دیش کے باہر جاتے اور کہتے ہیں کہ بھارک میں پیدا ہونا پاپ لگتا ہے ایسے بھاجپا کی نکل کانگریس پارٹی نہیں کرتی ہے اور ہم کبھی کسی مافی ویر کی بھجن نہیں کہتے ہیں سرکانے نو سال میں جتنا دیش کو لٹانے تکام کیا ہے ڈانی اور امبانی کو لے جا کر آج دیکھو نا جواب دین اس کا بھائی ایک سو پچپل لاک کروڑ روپے کا کردہ دیش میں نو سال میں چڑھ گیا ہے چھوڑ پڑھان مانتری پچپل لاک کروڑ کردہ تو کہا پھل جا کردہ ناریندر موڈی سو لاک کروڑ روپے جن پچپل ملنے ختم کردئے دوائی کتھ چکے ٹرین کو دیت دیا رہا رہا چھوڑ ایک ریاکشن دلیتے کدار جیسے میرے پاس سمجھ امید رہنجا جی میں لٹوں گا کدار جی ہمار اور کرناٹک ہارنے کے بعد کہیں چنوٹیا بی جے پی کے سامنے ہیں کس آدھار پر بی جے پی چھتیز گھر میں جیت کا دعویٰ موڈی شراب پی ہے نا ان کی کڈنی اور آنکھ خراب ہونے والی ہے کس دن رک جائیے اور اس میں گھوٹالا گھوپر خریدی میں گھوٹالا گریبوں کا جو چاول موڈی جی نے بھیجا تھا اس میں گھوٹالا پچھ پن ہزار کروڑ کا لون لے لیا 32 ھائزار کروڑ جا کر دیکھا ایک گھوٹال میں ایک گھوٹال میں لگا دیا 10 ہزار گھوٹال بنائے 36 گھر پردیش میں میرے پاس سمجھے کہ ہم معافی کے ساتھ روک رہا ہوں آپ کا بہت شکریہ درنجا جی آپ بہت شکریہ چرچہ میں شامل ہونے جڑنے کے لیے آپ دونوں کا بہت دھنی کریں گے بی جے پی راشتر جے پی نڈا ویدھان سبح چناؤ نزدیک 36 گھر میں بھی اور مشن موڈ میں آ چکا ہے بی جے پی کا راشتری نیترتو لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نیترتو کی نیتا ہے چناؤ راجیوں میں لگاتار آپ نے دورے کر رہے ہیں اور اسی گڑی میں جے پی نڈا 36 گھر پہنچے بیلاس پر پہنچے ہوئے ہیں ریلوے گراؤنڈ میں ایک بڑی جن سبح کو سمبھو دھت کریں گے بی جے پی کے راشتری ادھرکش جے پی نڈا اب سے کچھ تیر بعد تو اس سے پہلے مدھ پردیش بھی پہنچے ہوئے تھے جے پی نڈا اور تو اسی کے ساتھ ہی پانچکی آج میں فضارت ناہی نمسکار